گریہ بند کے صوبے پیدا گاؤں میں پردھان منتری آواز کو لے کر بڑی گڑھ بڑی سامنے آئے بتا جا رہا ہے کہ پنچائد سچیو نے دو لوگوں کو مردہ بتا کر اپنے شہیدوں کو پردھان منتری آواز لوٹ کر دیئے ان کے نام پر یہ آواز دیئے گئے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں اور دونوں کی اور سے اس معاملے میں شکایت دی گئی فلحال صلح پج جائد سی او کے نردیش کے بعد پنچائد سچیو شویلال نائک کو نلمبت کر دیا گیا جس میں دو لوگ تھے ایک گندرسہ اور دوسرا امپور رام یہ دونوں ورطمان سمیہ میں جیوید ہیں لیکن سچیو دوارہ انہیں مرد بتا کر اپاٹر کر دیا گیا تھا جس میں جنپت دوارہ جان سمیتی کھٹیت کی گئی اور جان سمیتی دوارہ پرتیویدن رستود کیا گیا ہو اپروکتا پرتیویدن کو کاریالا جیلا پنچائد پر اسے تھیا گیا اپروکتا پرتیویدن کے لئے پر جیلا پنچائد سی او سال دوارہ سب مندی سچیو کو نلمبت کر دیا گیا مہین سیوگی فراز بیمون نمہین ساتھ فون لائن پر جوٹا ہوں مہین فراز کیا کچھ یہ معاملہ ہے اس معاملے میں اب تک کیا کاروائی سامنے آئی جی بڑا دلچسپ معاملہ ہے آج سے بیس دن پہلے کی بات ہے جب کاریالا میں کاریالا میں کاریالا میں کاریالا کے سامنے جا کر دو ہدگرہی پردھان منتری آواز کے سامنے ان کے کاریالا کے کھڑے ہو گئے دیکھ لیجئے ہم جنڈا ہے اور آپ کے سرکاری ریکارڈ میں ہمیں مرہ ہوا بتا کر کہ ہمارے نام پہ آیا ہوا آواز کو پنچایت سچیو نے کسی اور کو دے دیا یہ بات سنتے ہی کالیکٹر بھڑک اٹھے جیلا پنچایت سیو کو انہوں نے نردیس دیا کہ تتکال جانچ کر کے کاروائی کرے جانچ میں بات سامنہیں ثابت ہوئی کہ سرکاری ریکارڈ میں جو ایکتیوں کو پنچایت سچیو نے مرہ ہوا بتا دیا تھا وہ لوگ جنڈا تھے کچھ اسی طرح کے ایسا ہی ماملہ پرسدہ جو اسی تھنگیسور بلاک کے میں بھی ہے وہاں پر بھی ایک مہیلہ کو مرد بتا کر کے اس کے نام کے آواز کو کسی اور کو دے دیا گیا ہے اور یہ جو ماملہ ہے یہ دیو بھوک کا ماملہ ہے دیو بھوک کے سوپے بیڑا گاؤ جہاں پر پہلے ہی پراکرتی کا آبدہ کے چلتے لوگ مر رہے ہیں کڈنی کی بیماری وہاں پھیل ہوئی ہے وہاں کے لوگ ویسے ہی پریسان ہیں اور اس پر یہ سرکاری لاپروہی اور سرکاری کرمچاری کی منمرجی کے چلتے جنڈا لوگوں کو بھی مرہ ہوا بتانے کے بڑا وچھتر ماملہ ہے وہاں پر جو یہ جو لوگ ہیں ان کے نام پر جو آواز آیا ہوا تھا اس کو پنچایت سچیو نے ان کو مرہ ہوا بتا کر کے اپنے چہتوں کو دلوا دیا یہ ان کا عروب تھا اور یہ لگ بھگ لگ بھگ صد بھی ہو گیا ہے تب ہی اس پنچایت سچیو پر کاروائی کرتے ہوئے جلہ پنچایت سچیو نے اسے نیلمبیت بھی کر دیا ہے دراصل گریہ بن جلے میں ہجاروں کے سنکھیا میں اس وقت پردھان منطری آواز بن رہے ہیں اس میں بھی کئی سو کے سنکھیا میں گڑھ بڑی چل رہا ہے کئی قسم کے الگ الگ طرح کی گڑھ بڑی ہے کہیں پر سرپنچ پیسہ کھا گیا ہے کہیں پر ہیدگرہی لوگ ہی پیسہ کھا گیا ہے پردھان منطری آواز بنانے کے نام پیسہ جو ملا ہوا ہے پیسہ اور سرکار سے اس کا اور اس معاملے میں دیکھیں تو بڑا وچیتر معاملہ تھا جہاں پر پنچایت سچیو نے جندہ لوگوں کو مردہ بتا کر کہ ان کے نام کے سرکاری آواز کو اپنے چہتوں کو کسی بھی کاران سے چہے لیں چہے جو ان کا جیسا بھی کاران ہو اس کاران کے چلتے جندہ لوگوں کو مرا بتا کر کہ ان کے نام کے پردھان منطری آواز کو دوسرے کو دلوا دیا جی ساکر جی فرازی کتنے ایس طرح کے معاملے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ابھی کچھ معاملے سامنے آئے ہیں کیا اس کی ویعفہ کے سطر پر جانچ کے کوئی آدیش دیے گئے ہیں جی بلکل یہ معاملہ ہے اور فنگیسور کا معاملہ یہ کیول بانگی ماتر ہے اس کے علاوہ سیکڑوں کی سنکھیا میں پردھان منطری آواز میں الگ الگ طرح کیسے گڑھڑیوں کرنے کا معاملہ ہے کئی طرح سے گڑھڑیاں کی گئی ہے کئی معاملوں میں پنچ سرپنچ جو ہے وہ جا کر کے آپ کا گھر میں بانوا دوں گا کہہ کر کے پیسہ پینک سے دسکت کروا کر کے ہڈگرہیوں سے لے لیا ہے اور آواز سالوں سے بنا نہیں ہے کئی جگہ میں اسی طرح کے بدواسی تھے پنچائج سچیو نے بھی کیا ہے میں ایک اور وہیں دیو بھوک کے خوکمہ پنچائج سچیو ہیں ان پر بھی اسی طرح کاروپ میں وہ ابھی لائن مہٹیچ ہے جنپت کاریالے میں انہوں نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا تھا پیسے لے لیا تھے ہڈگرہی سے کہ میں آپ کا وہ بنا دوں گا آواز اور وہ بنایا نہیں تھے اس کے علاوہ دیکھیں تو گھریہ بنجلے میں چار سو ستر ہڈگرہی ایسے ہیں جنہوں نے سرکار سے پیسہ تو لے لیا پردان منتری آواز بنانے کے لیے لیکن انہوں نے آواز بنانے نہیں کئی معاملے میں ریپورٹ تک آ چکی کہ سرکاری پیسہ جو آواز بنانے کے لیے ملا تھا اس سے وہ موٹر سائیکل خرید کر کے گھوم رہے ہیں ہڈگرہی لوگ خود اس کے علاوہ کئی معاملے میں ہڈگرہی سادھی بیاہ میں سرکاری پیسہ جو آواز بنانے کے لیے ملا ہوا تھا اسے خرج کر دیں اس طرح کی بھی باتیں سامنے اس پشت روپ سے سامنے آ گئی ہے بہت جلد گریہ بنجلے میں ایسے لگفاق چار سو ستر کیس ہیں ان پر کاروائی کی تیاری جلہ پنچہ سیو نے کر لی ہے جنہوں نے کچھ کئی معاملوں میں ہڈگرہی خود لپیٹے میں آ رہے ہیں ہڈگرہیوں پر بہت جلد بتایا جا رہے ہیں اگر وہ آواز سمائے پر نہیں پورا کریں گے تو بلکل تیاری ہو چکی ہے لسٹ بن چکی ہے بہت جلد اس میں بڑی کاروائی ہونے والی ہے پراز ایسے میں جن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پورا کھیل کھیلا گیا اور جن چہیتوں کو یہ پردھان منتری آواز دے دیے گئے کسی انیویکتی کے نام پر جو الارٹ کیے گئے تھے کیا ان لوگوں پر بھی کاروائی ہوگی کیا ان سے یہ الارٹمنٹ واپس لے جانے کے لیے کوئی کاروائی کی جا رہی ہے بلکل میری آج ہی جلدہ پنچانسیوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے جو ان کا کاٹنا اور رد ہونا اس طرح سے تو بات نہیں کیا لیکن جو ہیتگرہی جس تھے جن کا جو سچمچ پاتر تھے جو جندہ تھے جن کو مرا ہوا بتا کر کے اگلے کو دے دیا گیا انہیں دلانے کی انہوں نے جرور بات کہی ہے دس دن کا انہوں نے سمیم آگئے دس دن میں میں جرور اس سے کچھ اچھا کام کروں گا جن کو پاتر بتا کر کے ہٹا دیا گیا ہے لشٹ سے انہیں دلوانے کی پورا پریاس کروں گا یہ انہوں نے کہا ہے شکریہ تمام جانکاری کے لیے